ہلو فرنس آج میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ رنگ صاف کیسے کریں گے یہ میں ایک آپ کو آسان اپائے بتا دیتی ہوں جو ہمارے گھر میں سب سامان مل جاتا ہے یہ اپائے اسی سے کیا جائے گا تو آج سنیئے کیسے کرتے ہیں یہ اپائے ہمیں کوکمبر لینا ہے کوکمبر کا ایک کھیا کس کر کے چھلنے میں سے جوس نکالنا ہے چھے چمچ جوس لینا ہے چھے چمچ جوس لے لیجئے آپ کوکمبر کا اس سے رنگ صاف کرنے میں بہت مدد ملے گی کیونکہ کھیرے میں کچھ ایسے تتو ہوتے ہیں جو ہمارا رنگ صاف کرنے میں بہت ہماری ہیلپ کرتے ہیں چھے چمچ جوس آپ یہ جو کس کر کے نکال رہے ہیں اسے مکسی میں بھی پیس کر کے آپ چھلنی میں سے جوس نکال سکتے ہیں یا کوئی ساف کپڑا لے لیجئے اس میں سے نچوڑ کر کے آپ کوکمبر کا جوس نکال لیجئے چھے چمچ جوس کے ساتھ ہی ہمیں لینی ہے ہلدی پاوڈر اس میں ہلدی پاوڈر مکس کریں گے اور آدھا چمچ نیم بکارس مکس کریں گے اس کے بعد آپ اس میں چاپل کا آٹھا مکس کریں گے اور سب کو مکس کر کے ایک آڑھا فیس ماسک تیار کر لیں گے اچھا سا فیس ماسک آپ کا تیار ہو جائے گا پھر آپ اسے آدھا چمچ ہلدی کا پاوڈر اور آدھا چمچ اس میں پیشا ہوا اوٹس کا آٹھا آپ کو مکس کرنا ہے اوٹس کا آٹھا آپ کو بلکل باریک پیش لینا ہے اگر آپ کو بلکل کم اوٹس کا آٹھا پیش نہیں تو آپ خرل میں بھی اس کو پیش کر کے تیار کر سکتے ہیں ان چاروں چیزوں کو مکس کر لیجئے کیا کیا ہم نے مکس کیا ہے کھیرہ نیندو کا جوس یا سندری کا جوس اوٹس کا آٹھا اور ہلتی ہلتی اور اوٹس کا آٹھا 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 چمچ جب آپ یہ چاروں چیز مکس کریں گے تو ایک بیٹر تیار ہو جائے گا گھول تیار ہو جائے گا یا مکفیس ماسک تیار ہو جائے گا تھوڑا زیادہ گاڑھا تیار نہیں ہوگا ٹھیک ٹھیک سا تیار ہوگا جو مکسٹر بنایا ہے اسے اپنی سکن پر اپلائے کر دیں گھونی کالی ہے یا فیس کالا ہے یا آپ کی سکن خراب ہے ٹیننگ ہوئی ہے تو آپ اپلائے کر کے چھوڑ دیں پانچ منٹ تک چھوڑنے سے پہلے مساج کرنی ہے اس پیٹر سے گھول سے اور پھر اسے پندرہ منٹ تک سوکھنے دینا ہے جب یہ سوکھے گا تو آپ کو بولنا نہیں ہے اگر آپ بولیں گے تو آپ کی سکن اس پر ریشنز آ دیں گے اور جوریاں آ جائیں گے آپ اس کو پندرہ منٹ لگا رہے ہیں پھر ایک کوٹن بول لے کر کے آپ اس کو گیلا کر لیجے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے وائپ آف کر دیجے اور گھونے پانی سے ڈھو کر کے سکھے کپڑے سے پہنچے نہیں تو اچھا رہے گا یا پھر ہلکیات سے پہنچے اگر نہ نہیں ہے فیس کو تو اس طرح سے آپ کا جو یہ والا طریقہ ہے اس سے آپ کا فیس ایسا ہو جائے گا جس کے سامنے ہجار روپے کا فیشر بھی بے کا ہے اور یہ جو میں نے سب سمان آپ کو بتا ہے سب گھر پر مل جاتے ہیں دوسرا میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں دوسرے طریقے میں آپ کیا کہنا ہے آپ کو دوسرے طریقے میں ہمیں لینا ہے چاوال کا آٹا تین چاوال کا آٹا ہمیں لینا ہے سات آٹھ دھاگے کیسر کی ہمیں لینے سات آٹھ دھاگے کیسر کی اس میں ہمیں 36 چامچ چاوال کا اٹھا 3 چامچ چاوال کا آٹا سب کو ایک آنچ کے باؤل میں اچھے سے مکس کر کے آپ فیس ماسک کی طرح کا ایک گھڑھا ماسک ریار کر لیں آٹا کم پڑے تو اور یا کم زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے اکورڈنگ انسیسٹینسی آپ اپنے اکورڈنگ سیٹ کر لیجے اس کو پھی یہ جو بھی تیار ہوگا آپ کا اسے پھی آپ کو ہلکی ہاتھ سے لگا کر کے راؤن شیپ میں لگا کر کے آنکھوں سے تھوڑا دوری پہ لگائیں یہ تھوڑا چاول کاٹا آنکھوں کی میچے کی جو سکینہ اس کو تھوڑا ٹائٹ کر سکتا ہے اور بولیں نہیں جب بھی آپ یہ لگائیں ماسک تو اس ٹائم بولنا نہیں ہے دس پندرہ منٹ لگا کر کے چھوڑ دیجئے اس کے بعد کھلکے گنگونے پانے سے اپنے سکین کو واش کر لیجئے آپ یہ دیکھیں گے یہ میری گیرینٹی ہے فینس اگر آپ نے یہ فارمولا یوز کیا ہے اور آپ کا رنگ صاف نہیں ہوا ہے آپ یہ فارمولا ساتھ دن میں یوز کریں آپ پائیں گے کہ بہت جلدی آپ کی سکین بہت ہی سندھر شائننگ والی اور سمودھ ہو گئی ہے اگر یہ فارمولا کام نہیں کرتا ہے آپ اگر اسے پروپر یوز کریں گے تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ یہ فارمولا کام نہ کرے آپ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے تک کہ ان لوگوں کے ہجاروں روپے بت سکیں جو وہ کسی بھی کیمیکل کو لگا کر کے اپنے سکین کو خراب کرتے ہیں یہ ایک واحد ہی اچھا فارمولا ہے میرا یوز فارمولا ہے بیسٹ فارمولا ایور ہے جو دونوں ہی میں نے طریقے بتائیں ہیں دونوں میرے پہنچ بار یوز کیے ہوئے فارمولا ہے جو میں نے پہلے بار اپنا کسی چینل پر بتائے ہیں تو آپ بھی یوز کیجئے اچھا لگے تو لوگوں کو بھی بتائیے اگر آپ کو اس سے الرجی ہے تو پہلے الرجی ٹیسٹ کر کے دیکھیں رہے ہیں کسی بھی چیز سے دیا آپ کو سکین الرجی ہے تو پہلے اپنے ہاتھ کی سکین پر ٹیسٹ کر کے دیکھیں پھر آپ اپنے فیس پر یہ اپلائے کریں یہ میری آپ کو ہمیشہ ٹپس ہوتی ہیں کہ کوئی بھی جو اس طرح کا آپ کی چیز بناتے ہیں تو سکین پر پہلے تھوڑا لگا کر دیکھ لیں یا کان کے پیچھے کی سکین پر تھوڑا چیک کر لیں جس سے آپ کو الرجی نہ ہو تو اگر دیکھتے رہے شیئر کرتے رہے اور سبسکرائب کرتے رہے اور ان کو بھی بتائیں تھینکیو فرینڈز